ہم آپ کو تجماعت میں خوش آمدید کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے پیارے بچوں آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری ایسی جگہیں جن کی تاریخی اہمیت ہے یعنی جن کو کسی بادشاہ نے بنوایا ہو اگر آپ مغلباغات کی بات کریں گے تو ان کی بھی تاریخی اہمیت ہے کیونکہ وہ مغلبادشاہوں نے تعمیر کروائی ہیں اسی طرح ایک مشہور عبادتگاہ ہے ہمارے شہر خاص یعنی سری نگر میں جس کا نام ہے جامعہ مجد بچوں آج کے سبق کا انوان ہے جامعہ مجد یعنی اس سبق میں آپ جامعہ مجد کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں گے یہاں پر دیکھیں گے اگر آپ یہ خوبصورت سی تصویر یہ بچوں جامعہ مجد کی تصویر ہے یہ دیکھیں یہ خوبصورت سی تصویر بیچ و بیچ یہ مجد واقع ہے اور اس کے عرد کی عرد آپ دیکھیں خوبصورت سی پیڑ پودے وغیرہ نظر آتے ہیں اگر اس کی تعمیر کی بات کی جائے تو بچوں کشمیر کے ایک مشہور بادشاہ سلطان سکندر کشمیری نے تیارہ سو ستانوے عیسوی میں اس کی بنیاد ڈالی اور پھر اس مسجد کو تعمیر کروایا ان کے بعد ان کے ایک خونہار بیٹے زین العابدین جو برشا کے نام سے بھی جانے چاہتے ہیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کروایا اور اس کے سہن میں ایک کتب خانہ تعمیر کروایا جو وٹا مجد کے نام سے بیسوی صدی تک جانا جاتا تھا تو اگر اس مجد کی بات کریں گے تو یہ تین بار نظر آت تشویعانے کے آگ میں یہ جل کر خاقستر ہو گئی اور بار بار اس کی تعمیر کروائی گئی بچوں اس سبق سے متعلق کچھ تفہیم الفاظ یہاں پر ہم نے چنی ہیں یہ دیکھے گا یہاں پر ہے حوادث حوادث کے معنی ہے وارداتیں یا حادثات بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس کا جملہ لکھا ہے لوگوں کی لاپرواہی کی وجہ سے آج کل سرڈکوں پر بہت سے حوادث پیش آتے ہیں اسی طرح ہم نے اور ایک لفظ کا یہاں پر جملہ بنایا ہے زیبائش یعنی خوبصورتی میرے سکول کی زیبائش قابل تعریف ہے یعنی کہ تعریف کرنے کے قابل ہے یعنی کہ وہ خوبصورت ہے اس کی جو خوبصورتی ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے یا کی جانی چاہیے اتنی اس کی خوبصورتی ہے اب بچوں یہاں پر ہم نے کچھ اور الفاظ چنے ہیں تفہیم الفاظ جن کے آپ جملے خود بنائیں گے تو لفظ نمبر ایک ہے یہاں پر انسرام یعنی بندوبست کرنا تحویل سپردگی کسی کے سپرد ہونا تندہی تندہی کے معنی ہے لگن سے دلچسپی کے ساتھ لپیٹ میں لانا گھیرے میں لانا بد اعتمادی بھروسے کے خلاف مازول کرنا بھر طرف کرنا یعنی کہ کسی جگہ سے ہٹا دینا تو ان الفاظ کے جملے آپ خود بنانے کی کوشش کریں گے اگر آپ یہاں پر نقشہ دیکھیں گے بچو یہ ہے ہاری پربت یہاں کا مشہور پہاڑ تو یہاں پر ہے جامہ مجد یہ دیکھے گا آپ یہ نوہٹا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ اگر آپ یہاں پر دیکھیں گے نظر ڈالیں گے یہ ہے جامہ مجد تو اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کس کی سمت میں ہے شمال میں ہے جنوب میں ہے مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے تو اس کا اندازہ آپ بخو بھی خود لگا سکتے ہیں لیکن جو الفاظ تفہیم الفاظ صفحہ نمبر ستہ سٹھ اور ارسٹ پر دیئے گئے ہیں ان کے معنی آپ زبانی یاد کریں گے بچو یہ تھا آج کے سبق کے بارے میں تو یہاں پر ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے اللہ حافیس اللہ حافیس ستجا ہ سکتے ہیں 그 잠깐만 جو فاظ اور ماں تو فاظ